یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں میں نے اپنے فنچز کو بوائل چاول دی ہیں اسی طرح یہ بیک سائیڈ پر جاوہ بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس وقت تقریباً سارے برڈز نیچے آئے ہوئے ہیں اور یہ ایک سے دوسرے دن میں ان کو دیتا رہتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے آج کل جو حالات چل رہے ہیں فیڈ کے فیڈ اور چاول اب چاول تو سو ایک سو دس روپے کا بھی کے ون کے جی مل جاتا ہے جو ٹوٹا بھریک چاول ہوتا ہے تو اگر وہ مل جائے تو اس حساب سے اگر یہ آپ کو دیں تو اس حساب سے آپ کی فنچز پر خرچہ بہت ہی کم پڑے گا کیونکہ بوائل چاول کھانے سے فنچز کو ایک تو یعنی کہ اس سے پیٹ جلدی بھر جاتا ہے کیونکہ اتنے بڑی تو ہے نہیں یہ چیز لیکن وہ ہے کہ وہ ضائع بھی ہوتی ہے فیڈ اور یہ لیکن ضائع نہیں ہوتی ہے اگر ہفتے میں دو سے تین مرتبہ آپ دیں یا ایک ٹائم آپ یہ دے دیں اور ایک ٹائم وہ تو اس سے بھی آپ کا بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اس سائیڈ پہ یہ اس وقت بچے بھی اس میں بیٹھے ہیں مٹو ہے اس میں چھوٹی اس میں کنےری میں اور اس میں دیکھ لے کھا بھی رہے ہیں اور الحمدلله زبردست چار رہے ہیں نظام باقی تمام برڈز کو دے دیا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کوکٹیل وگیرہ بھی کھا رہے ہیں یہاں پہ بھی اور یہ دیکھیں یہ ساری چیزوں کو میں تقریباً اس وقت دے چکا ہوں سرم سب چیزوں کو دی ہے اور ماشاءاللہ سے سارے کھا رہے ہیں دعو وغیرہ کو بھی ماشاءاللہ ایک اچھا یعنی سیٹنگ چال رہی ہے کیونکہ اس سے ایک تو خرچہ بچتا ہے برڈز کا تو اسے والے سے یہ بالکل فٹ فارٹ رہتے ہیں تو مزید آپ لوگوں سے ویڈیو آج کی شیئر کر رہا ہوں اور بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک کے لحاظ سے تو ماشاءاللہ سے جیسے کہ اس وقت ان کا سیزن چال رہا ہے اور کافی دوستوں کے پریشانیاں بھی ہیں ٹینشنیں بھی ہیں کہ یار دعو کا اور فنچز وغیرہ کا سیزن جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور اس میں یعنی ریٹ نہیں ہے ماشاءاللہ سے ریٹ اس کا الحمدللہ بن رہا ہے اور بہت ہی اچھا بن رہا ہے کیونکہ کافی اپ ڈیٹ وغیرہ یعنی کہ ملتی رہتی ہیں اور اپ ڈیٹ ملے بھی ہیں تقریباً پچھلے ہفتے کی بھی اور اس ہفتے کی بھی اور ماشاءاللہ سے پھر سنڈے آنے والا ہے اور انشاءاللہ اس سنڈے اور مزید اپ ڈیٹ مل بھی جائے گی کہ فنچز کے ریٹ ہیں وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کی دعا چاہیے انشاءاللہ اس کا ریٹ بن جائے گا کیونکہ ریٹ اتنے زیادہ ڈاؤن نہیں ہوئے تھے جتنا جال والوں نے اور ان لوگوں نے یعنی کہ یہ میڈیا پہ چلا کے اور اس طریقے سے لوگوں کو ڈرا کے اور ان کے ریٹ کام کی ہیں الحمدللہ اس وقت بھی میں یہ میری جو کالونی ہے یہ بعد میں بنائی تھی اس کی بھی مکمل ویڈیو ہے لگے ہوئے ہیں میرے سیٹ اپ کی اور اس میں بتایا بھی آئی کیونکہ کچھ دن ہوئے میں نے یہ لگائی ہے کالونی اس میں تقریباً چالیس سے پچاس پیس چھوڑے ہوئے ہیں اس وقت اور باقی یہ میری پہلے کالونی تھی چھوٹی تو اس میں سے ماشاءاللہ سے اس وقت تقریباً آدھے سے زیادہ میں پیر سیل کر چکا ہوں جس میں پٹھو جو یعنی کہ اڈالٹ پیسیز ہوتے ہیں وہ چھ سو کا پیر بھی میں سیل کر چکا ہوں اس میں ہزار پے کا بھی سیل گیا ہے بارہ سو کا بھی آپ اپنی مرضی کے ریٹ لگائیں اپنی مرضی سے چیز بیچیں انشاءاللہ بکتی ہے اگر آپ ایک مجبوری والا لوگوں کو دکھائیں گے کہ میری چیز یہ نہیں بکری میں نے بیچنی ہے یہ وہ اس طرح سے ہر بندہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے تو آپ اپنے حساب سے بیچیں اور خاص کر ان لوگوں کو دیں جیسے کہ آس پاس بڑے دکانوں والے ہیں ایسے لوگوں کو دیں جو یعنی کہ ایک اچھے یعنی کہ اس پہ لیول پہ کام کر رہے ہیں جن کا ایک اچھا لیول پہ کام ہے جو بار بار سپلائی کرتے ہیں بار بھیجتے ہیں تو وہ آپ سے ایک اچھے ریٹ پہ چیز لے بھی لیتے ہیں جو ایک نوربل بیٹھا ہوتا ہے جو چھوٹا موٹا جال والا ہوتا ہے چھوٹا موٹا تو وہ اپنے فائدہ سوچتا ہے دوسرے کی طرف نہیں دیکھتا اور اس لحاظ سے وہ ایک اچھا خاصا نقصان دے جاتا ہے تو اس لحاظ سے اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی چیز کو لوکل لیول پہ اپنے طریقے سے سیل کریں یہ جال والوں اور ان کے پنگوں میں نہ پریں دکانوں والوں کے اسی طرح دوو کو دیکھا جائے دوو جو مارکیٹ میں چال رہا ہے سات سو آٹھ سو تک سیل ہو رہا ہے اور اگر عام روٹین میں دیکھا جائے تو یہ پندرہ سو میں بھی مزے سے نکل جاتا ہے اور الحمدللہ میں نے سیل بھی کی ہے اور میرے پاس وہ بھی رہا ہے اور اس لئے آپ لوگوں کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اپنی چیز کو تسلی سے اور آرام سے سیل کریں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کا ایک نقصان ہو ہمارے یہی ہوتا ہے کہ ہم خود کام کر رہے ہیں تو دوسرے کو بھی فائدہ دیں جو خاص کا نئے شوقین ہے کافی ایسے ہوتے ہیں شوقین جو ڈر جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا ریٹ کم ہو گئے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کام کریں اور تسلی سے کریں دوسرا جیسے سیزن آرہا ہے گرمی ہے زیادہ گرمی میں فنچ اور دو کا یعنی کہ جو سیزن ہے وہ بہت زیادہ چلتے اور یہ بریڈ والی سائیڈ پہ بہت زیادہ یعنی کہ آتی ہیں اور زیادہ چلتی ہیں ویسے تو سارا سال بھی چلتی ہے دو ہو گئی دو کو اگر صحیح ٹمپریچر دیا جائے تین مہینے جو تھنڈ کے ہوتے ہیں یعنی کہ بار ماں پہلا اور دوسرا یہ تین مہینے اگر ان کو تھنڈ میں یعنی کہ کوئی ایسا محول دیا جائے جس میں یعنی کہ ان کو ہیٹ وغیرہ ملتی رہے تو اس میں بھی چل جاتا ہے اور زبردست کرتا ہے ورنہ یہ باقی جو نو مہینے وہ تو بہت ہی زبردست چلتے ہیں اور ہر مہینے آپ کو ایک اچھی بریڈ دیتا ہے دو بچے پہ لیں اور اچھی ہارن دیتا ہے دوسری صاحب سے میں نے ویڈیو لگائی ہوئی ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو مزید جو بھی حالات ہیں اس وقت آپ لوگوں کو مزید یہ گائیڈ کر چکا ہوں کہ آپ نے فینچیز کا خرچہ کیسے بچانا ہے فینچیز کا خرچہ اگر آپ لوگ بچا لیں گے تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا ان کو فیڈ اپنے ذہات سے اور ہم نے طریقے سے دیں اب میں ماشاءاللہ سے اپنے طریقے سے ان کو چلا رہا ہوں اور الحمدللہ زبردست چاہ رہا ہے نظام میرا کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ایک چیز اگر ایک دم سے اگر ہم لاؤس پہ بیچیں گے تو فائدہ نہیں ہے اگر ہم ایک ایک دو دو تین تین پیئر کر کے اب میں سیل کر رہا ہوں اور درمیان میں کچھ ایسے حالات ہوئے ہیں کہ پانچ سو چھ سو کبھی نہیں بک رہا تھا لیکن الحمدللہ میرے اس وقت بھی دو دو چار چار پیئر کر کے سیل ہو رہے ہیں اور ہزار بارہن سو روپے میں مزے سے میں سیل کر رہا ہوں اور ایزیلی ہو رہا ہے ایک دو پیئر کر کے سیل کریں گے وہ ہو جاتا ہے جب ایک چیز اکٹھی بیچنے کا ٹائم آتا ہے تو سب آگے سے پھر پڑ جاتے ہیں اور مسئلہ بنتا ہے ان باتوں کو نہ خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کام کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا باقی جو آپ کو فیڈ وغیرہ کے حوالے سے گائیڈ کی ہے وہ انشاءاللہ آپ اگر ان کو یہ بوائی چاول وغیرہ دیں گے اس سے آپ کی کافی حد تک فیڈ کی بچت ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا تو مزید اچھی حساب سے اگر آپ چلتے رہیں گے آپ کو فائدہ ہوگا تسلیل سے رہیں گے آپ کا کام بھی چلے گا اور ماشاءاللہ ایک اچھی بریڈ بھی لے سکتے ہیں اور اچھا ان بھی کر سکتے ہیں تو ان باتوں کو نہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے شوق کو جاری رکھیں خاص کر جو چھوٹے شوقین حضرات ہیں ان کو میں یہی گائیڈ کرتا ہوں ہمیشہ اور ہمارے یعنی کہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایک اچھا یعنی کہ جو شوقین ہے چھوٹا موٹا اور وہ اس سے ان بھی کر رہے سٹوڈینٹ لیول پہ ہے اگر وہ شوق بھی کرے ایرن بھی کرے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا اس کی پاکٹ منی مدلی رہے گی اس حساب سے اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا تو باقی جو حالات ہیں فنچز کے کافی یعنی کہ جو پریشان ہیں انشاءاللہ آپ ٹینشن نہ لیں الحمدللہ بہت اچھا ریٹ بڑھے گا اور مارچ میں امید جیسے اب مارچ سٹارٹ ہے تو انشاءاللہ اور بھی مزید انشاءاللہ آپ لوگوں کو خوشخبری دوں گا کہ جیسے جیسے ریٹ اوپر جا رہا ہے جیسے جیسے بڑھے گا انشاءاللہ آپ کو مزید اپ ڈیٹ بھی کروں گا اور خوشخبریاں بھی دوں گا کہ فنچز کے ریٹ اور دف کے ریٹ انشاءاللہ اور زیادہ بڑھیں گے اور آپ لوگوں کو ایک اچھا فائدہ ہی ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ہم اجازت دیجئے گا اللہ حافظ